بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا مشکل وقت جب کسی پہ آتا ہے ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مشکل وقت کے آگے اتھیار پھینکتے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مشکل وقت کے آگے ڈٹ جائے اور اپنے ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور پھر تمام ان مشکلات پہ قابو پائے اپنی قوت ارادی کے ساتھ جو اس کو منزل مقصود تک لے کے جائے غلطیاں ہر شخصے ہوتی ہیں لیکن ناکام وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں یہ سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان ہو یا پھر کہیں کسی نگوسیشنز وغیرہ پہ آپ موجود ہوں جہاں بھی کہیں کوئی مدد مقابل ہوگا تو پھر لازمان کچھ غلطیاں آپ سے ہوں گی کچھ دوسری سائٹ سے ہوں گی اور جو ان غلطیوں کو سیکھ کے جلدی سے تصحیح کرے گا وہ لازمان اپنے آپ کو پہلے سے بہتر پائے گا اور اس کے کامیابی کے چانسز بھی بہتر ہوں گے سیاست کے میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہلے کی نسبت آج کہیں بہتر سیاستدان ہے انسان سیکھنا چاہے تو ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے جو حالات کے تھپیڑے آپ کو سکھاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے بھی رہتے ہیں کھلاری بدلتے ہیں اور پھر آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا بھی پڑتا ہے اور نئے حالات کے لیے تیار بھی کرنا پڑتا ہے عمران خان نے سیاست کی پچیس چھبیس سال اس میں سے بائیس سال کی وہ سٹرگل کہتے ہیں پھر تین ساڑھے تین سال کی حکومت اور پھر آپ حکومت سے باہر اور زیر عطاب مشکل ترین وقت لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان پہلے کی نسبت زیادہ ریفائن ہوئے ہیں سیاست کے کچھ رموز و اسرار سمجھنے شروع ہوئے ہیں برنا وہ ایک سمپل آدمی تھا جو کہ سمجھتا تھا کہ ہر چیز کو اس کی فیس ویلیو پہ لے کے تو آگے بڑھنا چاہیے لیکن فیس ویلیو پہ چیزیں ہیں نہیں کچھ جوابات جو انہوں نے بعض سوالات کے لاہور میں دیئے میں وہ سامنے رکھتا ہوں اور پھر اندازہ ہوگا کہ عمران خان کے اندر تدبر بھی موجود ہے ٹھہراؤ بھی ہے اور ایک کول ہیڈڈ آدمی جو کہ حالات کو مشکل سمجھتے ہوئے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی وہ اپنی نفس پہ کابو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے لاہور میں ایک ایک رسمی گفتگو تھی اخبار نویسوں کے ساتھ جہاں عمران خان موجود تھے اور انہوں نے بات کی کسی نے سوال کیا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میری ان سے کیا ناراض گی ملک کی فوج مضبوط ہونی چاہیے جو ان سے ٹکر لے گا جھگڑا کرے گا وہ بلاوجہ اپنی فوج کو کمزور کرے گا اس کی بجائے ہونا یہی چاہیے کہ فوج کو مضبوط رکھا جائے اور یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہیں اس کے علاوہ ان سے اور بھی کئی سوالات ہوئے جس میں الیکشن کے بارے میں انہوں نے رائے دی کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونا چاہیے اپنے اریسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اس سے نہیں ڈرتا اور باتچیت کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے کہا اگر باتچیت میں اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بھی کرتا ہوں تو وہ ایک ہی نکتہ ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے اور وہ کب ہوں گے اس کے علاوہ میں اور کسی سے کوئی باتچیت نہیں کرنا چاہتا انہوں نے موجودہ حکومت کے بارے میں بھی کہا کہ یہ چوروں کی حکومت ہے اور لہٰذا ان کا نہ ملک کے اندر کوئی اعتماد ہے اعتبار ہے اور نہ ہی ملک کے باہر کوئی ان سے باتچیت کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ان پہ اعتماد نہیں پھر یہ حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی جو سوالت ان سے کیے گئے ان میں انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے تین غلام ہیں یعنی غلاموں کا ان کا مطلب دیکھ باہر کی قوتوں سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو اکٹھا دیکھ کے عوام کے اندر غموں کو سب بڑھا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے حکومت بنانی ہوئی اور کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت ہوئی تو میں اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجید ہوں گا بجائے اس کے کہ کسی سے میں اتحاد کروں انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد کی حکومت کا تجربہ ہمارا اچھا نہیں تھا اس میں جو اتحادی تھے ساتھی وہ لگتار ہمیں بلیک میل کرتے رہے اور یہ ہوتا ہے کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ ہمیشہ آپ سے اپنے جسے سے زیادہ حصہ مانگتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کی حکومت سے کوئی باہر کا ملک بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ آج ہیں یہ کل نہیں ہوں گے درحقیقت یہ لوگ جو آج حکومت میں ہیں یہ آئے تھے صرف اپنے گیارہ سو ارورپے کا جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کو ختم کرنے یعنی ایک اینہ روٹو لینے آئے تھے وہ انہوں نے لے لیا ہے لہٰذا ان کا مقصد پورا ہو چکا انہوں نے کہا کہ ہمارے تین سالہ دور میں نیب نے چار سو اسی ارب روپے ریکوور کیے جبکہ پہلے نیب نے ستر سال میں صرف دو سو اسی ارب روپے کٹھے کیے تھے یعنی نیب ستر سال تو نہیں لیکن بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی سال پندرہ بیس سال رہا وہ دو سو ستر تھے ان کے ایک شک و شبہ انہوں نے ظاہر کیا کہ لاہور میں ایک عددار ہے جو کہ الیکشن میں مداخلت کر رہا ہے الیکشن کے پروسس میں وہ مناثر نہیں اور پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے وہی بات جو میں نے پہلے کہی انہوں نے کہا کہ جو فوج سے لڑے گا وہ در حقیقت ملک کا دشمن ہوگا فوج کو کمزور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ملک کے دفاع کی زمانت ہے لیکن افسوس کہ جو لوگ فوج کے خلاف تھے جو فوج پاکستان کے خلاف بہت بری بری باتیں کرتے رہے وہ آج حکومت میں ہیں اور ہم غددار ٹھہرے بزدار کو وزیراللہ رکھنے کے بارے میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ جو بزدار کو میں نے وہاں لگائے رکھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میرا اندازہ تھا کہ یہ کرپشن نہیں کرے گا اور لاہور میں پارٹی کے اندر اخترافات تھے بہت سارے لوگ خواہش ماند تھے کہ ان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے جس کی وجہ سے بزدار کو رکھنا پڑا اور جو پارٹی میں تقسیم تھی اور وہاں پہ جو خواہش مند تھے لوگ کہ ان کو وزیراللہ بنایا جائے ان میں علیم خان تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ علیم خان کو پرویز الہی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے اور اگر پرویز الہی کو وزیراللہ بناتے ہیں تو اس کو علیم خان برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا نتیجہ یہ کہ بزدار ہی مسئلے کا حل رہا وہاں پہ صحفیوں کے بارے میں انہوں نے اپنی تشویش کا ادھار کیا انہوں نے کہا کہ محبت وطن صحفی جو ہیں ان کے ساتھ آج آج کے دور میں بڑی سخت زیادتی ہو رہی ہے پھر اپنے دور کی تکلیفیں اور مشکلات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ویروکریسی جو ہے اس زمانے میں وہ تعاون نہیں کرتی تھی غالباً ان کو خوف تھا کہ کل کو اگر شریف خاندان حکومت میں آتا ہے تو وہ ان سے انتقام لے گا سو شریف خاندان کے انتقام سے وہ ڈرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان ہمیشہ کام اسی طرح کرتا ہے انہوں نے پہلے اپنے ذاتی ملازم کو وزیراللہ بنایا تھا پھر بھائی کو پنجاب دے دیا اور اس طفعہ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے پیسوں سے لوگ خریدے گئے جیسے سندھ میں ہوا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اگر چاہتا تو میں سندھ کی طرح میں بھی پیسیج میں وہ دے کے لوٹے خریدتا لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں تھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری بات جو ہے اب ہے تو دوز زمنی انتخابات کے اوپر ہے اگر ان میں دھاندلی ہوئی تو عوام کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا اور یہ بھی ہے کہ اس دھاندلی کے نتیجے میں ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا عمران خان نے اس میں اگر آپ غور کریں جو سوالات کے جواب دیئے تو میسیجز تین ہی ہیں ایک تو یہ کہ افواج پاکستان کے بارے میں کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرنی کیونکہ وہ ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہیں اور ہم ملک کے دشمن ہوں گے اگر اپنی افواج کو افواہوں میں پھسا کے کبزور کریں اور دوسری طرف انہوں نے الیکشن کا کہ یہ فیر ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ الیکشن فیر نہ ہوئے تو ملک میں قرآن مچے گا اشت ضروری ہے کہ صاف ستھرے الیکشن کروائے جائیں جو جس پہ عوام کا مکمل اعتماد ہو اور ان کے خیال میں ملک کی مالی مشکلات جو بھی اکانومی کے مسئلے ہیں اس کا حل بھی ایک ہی ہے کہ فیر الیکشن ہوں اور عوام کے نمائندے عوام کی فیور کی ان کی طرفتاری کی حکومت اگر آئے گی تو وہ عوام کی مشکلات کو بھی حل کرے گی اور تیسری بات جو انہوں نے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلیشن گورمنٹ نہیں بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو سمپل مجارٹی ملتی ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت ہے کہ وہ پھر ملا کے تو ایک واضح اخصریت کی کورمنٹ بنائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہوگا کہ میں آپوزیشن میں بیٹھوں تو میرا خیال ہے کہ اب آگے ان کو اپنی سیاست کا نقشہ جو بلکل واضح ہے ان کے ذہن میں ہے کہ کیسے آگے سیاست کرنی ہے اور یہ خوش آئین چیز ہے کہ ایک وقت پہ عمران خان جو پچھلے الیکشن سے دوہزار اٹھارے کے الیکشن سے پہلے تھے وہ ایک مختلف آدمی تھے جو وعد وعید کے اوپر کام کرتے رہے بڑے بڑے وعدے کیے وہ وعد وفا نہ ہو سکے غالباً اسیسمنٹ کی کمی تھی سیاست اتنی میچور نہیں تھی جس پہ کہ وہ وہ صحیح صحیح فیصلے صحیح نعرے لے کے آ سکتے لیکن آج لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسے وعدے کرنے کو تیار نہیں اور جو سیاست اب وہ کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اس میں ٹھہراو بھی ہے اس میں فیصلہ سازی کا ایک مسلم میں ارادہ بھی نظر آتا ہے اور نہیں لگتا ہے کہ ایک لائن جو سوالو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی نگاہ میں وہ بالکل کلیر ہے اگر وہ انہی اصولوں پہ کاربند رہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو حکومت ملے گی بھی اور وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر چلا بھی سکیں گے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات